ہمانچہ پردیش کے ڈالہوزی کے گاندی چوک ستھت نیتا جی سباہ چندر بوس میموریل سرکاری سکول میں ویدیالے کے بچوں کو آئیرنگ کی گولی کھلائی گئی تھی جس کے بعد ایک ساتھ قریب بیس بچوں کی آچانک طبیعت بگڑ گئی دوا کھانے کے بعد کچھ بچوں کو چکر آنے لگا الٹی و پیٹ میں درد ہونے لگا اور بچے بے ہوش ہونے لگے لیکن سکول پرشاسن نے اس کو ہلکے ملیا جن چھاتروں کی زیادہ حالت خراب تھی کہ اول ان کو ہی اسپتال پہنچایا گیا باقی چھاتروں نے آروپ لگایا کی طبیعت بگڑنے کے باوجود نہ تو ان کو گھر فون کرنے دیا گیا اور نہ اسپتال لی جایا گیا جس سے سکول چھٹی کے بعد گھر جاتے سمیں کچھ چھاتر راستے میں ہی بے ہوش ہو گئے جنہیں ستانی لوگوں نے اسپتال پہنچایا بچوں کے بیمار پڑھنے کی جانکاری ملتے ہی پریجنوں میں افرہ تفریح مچ گئی ابھی بھاوق بھاگ کر اسپتال پہنچے سبھی بیمار بچوں میں ادھکانس شاترائیں شامل تھی کچھ گھنٹوں کے علاج کے بعد بچوں کی ستی بہتر ہوئی لیکن طبیعت خراب ہونے کی صحیح وجہ ابھی بھی پتا نہیں چلپائی ہے بچوں کی طبیعت خراب ہونے کی جانکاری ملتے ہی ایس ڈی ایم ڈلہوجی، انیر بھاردواج، تتکال اسپتال پہنچ گئے اور بچوں کا حال چال جانا سکولی چھاتراؤں نے سکول پرشاسن پر آروپ لگاتے ہوئے بتائے کہ آئرن کی گولی کھانے سے طبیعت بگڑنے کے باوجود کچھ چھاتراؤں کو ہی اسپتال پہنچایا گیا باقیوں کو سکول چھٹی کے بعد گھر بھیج دیا گیا برشکلہ کلاس ٹین پر پڑھتی جی ایس ایس کو اسپتال کھنے پڑھتا تو اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہی تھا تھوڑ دیر بعد فورتھ پیریڈ کے بعد فورتھ پیریڈ میں تھوڑی سانس لینے پرابلم ہو دی اس کے بعد تھوڑی اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو فیر اچانا ایک سکر سے خراب ہو دی یہ ہمیں نا آئرن کی گولیاں دی تھی تو میرے کو تو میں نے بھی کھائی تھی پر میرے کو اس کا کوئی ایکٹ نہیں پڑھا تھا پر وہ میری فرنڈ زیادہ بیمار ہوگی اس کو سانس لینے میں کافی دکت آ رہی ہے اس کے بعد سکول میں بیمار تھی اس ٹائم میں کوئی ایکشنس نہیں لیے گئے ملپ ٹیچر تو بول رہے تھے سارے پر اس کے بعد پر ہم اس کو لے آئے تو راستے میں بھی ہوش ہو گئے اس کے بعد آپ رب نے ہے ہمیں ایک ٹیپلٹ دی کھانے کے لیے باٹ میں نے نہیں کھائی کیونکہ میں نے اپنے کلاس کے فرنڈز کو دیکھونے کچھ پرابلم ہو رہی تھی تو اس کاراڈ میں نے نہیں کھائی اور ہمیں سکول والے در بھی نہیں لے کر آئے اور فور بھی نہیں کروا رہے تھے اور زیادہ پروبلم ہو رہی تھی تو میری سسٹر کو آدھے راستے سے ہی ہوسپٹل لے آئے تھے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اور انہیں چکر سے آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا ہیلپ تو کی تھی جو زیادہ زیادہ سیریز سے انہیں لے کر آ رہے تھے کئی کی گھر میں خون ہی نہیں کر رہے تھے وہیں ایس ٹی ایم ڈالہوزی انیل بھادواج نے بتائے کہ اس معاملے کی سوچ نہ ملتے ہی وہ اسپتال میں پہنچ گئے انہوں نے اپچارہ دن بچوں اور اپچار کر رہے ڈاکٹروں سے بھی بات کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ماس ہسٹری ریا کا ہے انہوں نے بتائے کہ اب سب ہی بچوں کی حالت ٹھیک ہے اور ان کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا جائے گا یہ ابھی کچھ میں پہلے ہی یہ سوچنا پرابٹ ہوئی تھی کہ سکول میں ان بچوں کو کوئی آئرین کی ٹیبلٹس دی گئی جس کے کارنے میں جو کچھ بچے ہیں ان کو کچھ تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے انہیں یہاں لائے گیا ہسپٹل میں لائے گیا اسی وجہ سے میں یہاں آیا تھا یہ دیکھنے کی کہیں کوئی زیادہ پرابلم تو نہیں ہے کینٹو جب یہاں دیکھا اور جو ڈاکٹرز ہمارے یہاں پر ہیں پستیت ہیں اور جو بچے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی تو یہ پایا گیا ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ ماس ہسٹری ریا جیسے ایک ہوتا ہے سکول میں ایک دو بچوں کو پرابلم ہوئی اور ان کی دیکھا دیکھی میں ہی جو اور بچے ہیں انہوں نے بھی اپنے جو سمٹمز ہیں وہ بتانے شروع کیے کہ ہمیں بھی سردرد ہو رہی ہے ہمیں بھی جو چکر آ رہے ہیں اور جو بچوں سے ابھی میری بات ہوئی تو کافی بچے جو ہیں وہ سٹیبل ہیں ٹھیک ہیں اب وہ ٹھیک آ گیا ہیں صرف ایک دو بچے جو جو کیجولٹی وارڈ میں ہیں جو ابھی بھی رو رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے ان کے لکشن ہے لیکن جو میڈیکل سٹاف ہمارا یہاں ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ایمڈی ہیں اچھے سپیشلسٹ ہیں ان سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اور جو ایک ٹیبلٹس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سمٹمز ان میں نہیں ہے کیونکہ کافی بچے یہاں ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی وہ ٹیبلٹ لی تھی لیکن وہ بلکل سٹیبل ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی مطلب کوئی پینک کرنے والی بات نہیں ہے تھوڑی سی بات دھیان میں آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹیبلٹ انہوں نے لی ہے تو اوپیسلی ہے اس کے لیے پانی کا پریوگ بھی کیا ہے تو اب اتنے لارج سکیل پر اگر سمسے آ رہی ہے تو وہ ہدایتیں جو ایپی ایس ڈپارٹمنٹ اور سکول منیجمنٹ کو دے دی گئی ہیں کہ اپنے جو آس پاس کی سپاہی اور جو وارٹر کی ان کی ٹینکیاں ہیں ان کی بھی سپاہی جو ہے وہ کروا لیں